موبائل موبائل دور حاضر کی مقبول ترین اجاد ہے گراہم بیل کے ٹیلی فون نے کئی مداری جتے کرنے کے بعد سیل فون یا موبائل فون کی شکل اختیار کی یہ ایک کسیر المقاصد آلہ ہونے کی وجہ سے کسیر الاستعمال بھی ہو گیا ہے اگر اسے موبائل کا نہ سنجھا جائے تو ان دنوں ہر کسی کے پاس موبائل دکھائی دیتا ہے اس میں دورائیں نہیں کہ یہ انتیاہی کارحمد آلہ ہے دوستو موبائل کا استعمال روز مرہ کی ضرورت بن گیا ہے آپ نہ صرف اپنے سے ہزاروں میل دور کسی سے رابطہ کر سکتے ہیں بلکہ ویڈیو کال کے ذریعے اسے دیکھ بھی سکتے ہیں موبائل کی سکرین پر انگلیا چلانے سے چند لمحوں میں دنیا جہان کی معلومات آپ کے ہاتھ میں موجود چھوٹے سے فون میں آ جاتی ہیں اس سے طالب علموں کو پڑھائی میں مدد ملتی ہے موبائل پر خبریں سنی جا سکتی ہیں بچے اس پر گیم کھل سکتے ہیں اور عورتیں کھانا بنانا سیکھ سکتی ہیں اب کتاب، ٹی وی، خط اور کیلکولیٹر وغیرہ کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ یہ سارے کام اکیلا سمارٹ فون ہی کر لیتا ہے یہ چھوٹا سا آلہ کتنا مفید اور کس قدر کارامد ہے اسے سائنس کی عطا کردر رحمت نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے موزد سامائین موبائل کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصہ ناد بھی ہیں اگر کسی چیز کا استعمال صحیح طرح نہ ہو تو پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں لوگ اکثر اپنے موبائل فون پر بہت وقت ضائع کرتے ہیں اپنے پاس بیٹھے دوستوں یا مہمانوں کو وقت دینے کے بجائے موبائل فون استعمال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اکثر اوقات گالی یا موٹر سیکل چلاتے وقت فون کا استعمال کرنا جان لے وہ حادثات کا بائیس بن جاتا ہے اس کے علاوہ لوگ بالخصوص نوجوان موبائل فون کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کی سوچ پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں موبائل فون دراصل ایک نشہ بن چکا ہے جو ہماری نوجوان نسلے کے لیے دگر منشیات کی طرح ہی محلق ہے میرے دوستوں سمارٹ فون پر ایسی ایسی اپلیکیشنز اور گیمز بہ آسانی دستیاب ہے جو بچوں اور نوجوانوں کے لیے جان لے وہ ثابت ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ لائکس حاصل کرنے اور سب سے منفرد دکھنے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا جس کا نتیجہ اکثر اوقات نہایت بھائیناک ہوتا ہے ان تمام صورتحال کا جائزہ لینے سے پتا چلتا ہے کہ جس شخص نے موبائل کے مضبط اثرات سے فائدہ اٹھایا اسے خوب فائدہ ملا لیکن جو اس کا استعمال غلط کرتا رہا وہ نقصان میں رہا لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے تمام منفی پہلو سے بچے کیونکہ موبائل کا درست یا غلط استعمال انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے موبائل مکمل طور پر رحمت یا زحمت نہیں البتہ یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسا کرتے ہیں